ناظرین بریک کے بعد آپ کو تبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آج جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے عوام کے لیے آپ یقین کریے کہ وہ اس قدر وسیع ہے کہ ہمیں پروگرام کا ٹائم شورٹ پڑھ چکا ہے لیکن ابھی تک تمام تر چیزیں جو ہیں انوانتے وہ ابھی تک کور نہیں ہوئے ڈی سی سائبہ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب آپ کی اجازت سے کیونکہ آپ کو ابھی تک بہت زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا لیکن یہ آپ کی بھلائی کے لیے تمام چیزیں جو ہم شامل کر رہے ہیں بریک پر چانے سے پہلے ناظرین میں نے بارہ صاحب سے پوچھا تھا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرائز کنٹرول کمیٹی میں کے زمرے میں آتی ہے انہیں اس پرائز کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو یہ جان کے بہت حیرانی ہوگی جو ایکٹر میرے سامنے پڑھا ہے اس میں ڈرگز این میڈیسنز بھی آتی ہیں ناظرین بہت ہی دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ میڈیسن وہ ڈرگز جو عام عوام نے کھانے سے زیادہ ضروری ان کے لیے ہے کہ وہ دوائی کھائیں کھانا کھانے سے زیادہ ضروری ہے پھل پروٹ کھانے سے زیادہ ضروری ہے بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ انہیں دوائی کی اشرت ضرورت رہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دل کے مریض ہیں پی آئی سی میں چلے جائیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تندور میں سے روٹیا نکل رہی ہیں اتنی بڑی تعداد میں دل کے مریض ہارٹ اٹیک کے مریض مہا آتے ہیں جنہوں نے سٹنٹس لگوانے ہیں اور پرائیس میں ایک اخبار میں پڑھ رہی تھی انگلیش اخبار تھا کہ پرائیس جو امریکہ میں سٹنٹ بنتا ہے اس کے تین ڈالر پرائیس ہیں اور یہاں پر آکے آشاریا تین میلین یعنی تین لاکھ کا ایک سٹنٹ ملتا ہے ڈی سی صاحبہ یہ بھی پرائیس کنٹرول کمیٹی کے زمبرے میں آتا ہے کہ میڈیسن، ڈرگز، یہ چیزیں، سیمنٹ ایک عام آدمی اپنا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ سیمنٹ کے پرائیس کنٹرول نہیں ہے دیکھیں جیسے کہ آپ نے بھی پہلے بارہ سب سے بھی پوچھا اور حافظ سب بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ اب نیا کیا ہو رہا ہے اور اب ہم کیا سٹیپس لنے جا رہے ہیں in order to facilitate the general public اس سلسلے میں منسٹر انڈسٹریز ہمارے ساتھ بہت actively ہر میٹنگ میں رہے ہیں موجود اور ہم نے حافظ سب بیٹھے ہوئے یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ کریانہ اسوسییشن کے ساتھ میٹنگ کی ہے ہم نے اپنی جتنی بھی منڈیاں ہیں ان کے عہدے داران کے ساتھ میٹنگ کی ہے پھر سب سے پہلے ہم نے اپنی ایک چھوٹی ان ہاؤس ٹیم ڈیولپ کی ہے جو آکشنز پہ جائے گی اور اس چیز کو کرے گی کہ جو ہماری مشنوی میں گائی ہے جس کا تعلق ڈالر سے بلکل ہرگز نہیں ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اور آج بھی میں جب بیٹھی بھی تھی اپنے آفس میں and I was holding a meeting with my officers in this regard تو مجھے عمران نے کہا کہ نہیں آج this is a very important topic اور آپ نے اس پہ آکے بولنا ہے تو حافظ سب سے ہمارے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کی کہ میڈم آپ لوگ کے اور منسٹر سب کے ساتھ بھی کہ آپ لوگ کے جو سندے بزار ہیں آپ کے جو موڈل بزار ہیں ہم اس کے اوپر اپنے stalls خود لگوائیں گے to facilitate the general public number two میں آپ کو بتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے stores ہیں Hyperstar ہے ہمارا Metro ہے جلالسنز ہے Alphata ہے جتنے یہ بڑے لیبل کے stores ہیں یہاں پہ ہمیشہ سے DC counters موجود رہے ہیں اچھا یہ DC counter اور دوسرا برانیت counter کیوں یہ اتنی discrimination ہے ہمام کے ساتھ this is not discrimination this is there to facilitate the general public DC counter پہ ہم انشور کرتے ہیں اب جب ایک بندہ کہتے ہیں کہ میں برینڈ لا رہا ہوں برینڈ میں میری یہ ویلیوز اہد ہو گئی ہیں تو I am not supposed to sell or I can't sell the items on the price described by us اس کے لئے ہم نے یہ کیا جنرل پبلک کے لئے in order to ensure the quality and the quantity of the articles ہم نے DC counter ان سے کیا ہے and they have agreed to it کہ program کا وقت بہت تھوڑا رہ چکے ہیں میں medicine کی بات کر رہی تھی یہ بھی price control committee کے زمارے میں آتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ medicine کے اوپر rate پڑ رہی ہو shops پہ جا رہے ہیں cement, mittika, tel یہ چیزیں کسے کسے کنٹرل کرنی ہیں دیکھیں انٹیں ہیں جیسے انٹوں کے بارے میں انٹوں کی price fixation ہوتی ہے اور اس کے بعد پر اس کو کیا جاتا ہے یہ جو چیزیں آتی ہیں medicine جاتا ہے that is a technical subject I would not comment on that لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو ہمارے زمبرے میں آتی ہیں جن کی ہماری committee بیٹھ کے ان سب لوگوں کے ساتھ تمام stakeholders کے ساتھ بیٹھ کے price fix کرتی ہے لیکن بیسی صاحبہ آپ comment نے کریے لیکن یہ آپ کی jurisdiction تو ہے یہ jurisdiction میں تو آتی ہے جو provisional price control council ہے اس کی jurisdiction تو ہے میرا خیال اس کے technical members ہیں اور وہ اس کو oversee کر سکتے ہیں because my magistrate is not a technical person to ascertain the price of a specific drug بارہ صاحب میں نے آپ کو act پڑ کے دکھایا اور یہی act میں سے میں نے list نکالی ہے کہ کون کونسی اس council کے under چیزیں آتی ہیں بارہ صاحب یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں میڈیسن کی price بھی control کروانی ہے انٹو کی price بھی control کروانی ہے سیمنٹ مٹی کا تیل یہ سب چیزیں اب آپ کے shoulder کے اوپر یہ خدا نے بھاری ذمہ داریاں دی ہیں آپ اس committee کے member ہیں انشاءاللہ جی وقت ثابت کرے گا ہم دن رات ایک کر کے ڈی سی سب کا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا انشاءاللہ اور مل کے ہم ایک team work کی صورت میں کیونکہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ سارے سیاسی لوگ ہیں جو نیچلے طبقے سے جن کے related معاملات ہیں ان کو بھی ہم نے committee میں ساتھ شامل کیا اور انشاءاللہ میرڈ کے اوپر رکھ کے ہم انشاءاللہ اس کارکر بھی دو بلائیں گے اور مارا صاحب آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے ملاوٹ سے پاک انشاءاللہ نحو شاہر مدیہ آج پہلا دن تھا آج تو ہمیں نو ہاؤ لینے میں ہی ٹائم لگے گا بعد میں بھی ہم آپ کو بلائیں گے ہم امید ہے کہ آپ اسی تیاری کے ساتھ آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے تبدیلی کیس طرح سے لے کر رہے ہیں آرہی صاحب اب آپ بھی اس کمیٹی کے میمبر بھی ہیں اور صدر بھی ہیں اکرانی اسسییشن کے آپ کے کندھوں کے بھاری زیمہ داری ہے بعد میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مہنگائی ہو رہی ہے کیونکہ اب اس کو کنٹرول کرنے کی ذیمہ دارہ آپ ہیں ہمارا کردار پہلے بھی رہا ہے اور ہم پہلے سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تالہ دیش آبہ تین تین ویتا کام کر رہی ہیں اپریشیٹ کرنا چاہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اپنے مزداب کے تیعت جو جتنے اتوار بزار ہیں یہ پہلی دفع ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا ہم نے اس سے پہلے بھی آفر کروائی تھی جو 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 تلٹی سٹورز بغیرہ تھے اس کے حوالے سے ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک دو دن تاکی دوبارہ میٹنگ ہوگی پہلے میٹنگ ہوئی ہے منیسٹر صاحب سے ڈیشی سائیبہ تھی سارے مجرسٹریٹس بغیرہ جو ان کے ساتھ اور ان میں جتنے لاہور کے اتوار بزار ہیں موڈل بزار ہیں ان میں کریانہ سوشن لاہور اپنی مرد آپ کے تحت تمام سٹالگ آریے ٹھیک ہے ٹائم کم ہے ڈیشی سائیبہ لاسٹ کومنٹ آپ سے لیں گے ان تمام سلیوشنز کا ایک لائن میں حل بتا دے اور کتنی پوراسم ہیں انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو گورنمنٹ اف پنجاب کا وزن ہے جو ہمارے پرائم منسٹر کا اور ہمارے چیف منسٹر کا وزن ہے کا خصوصی طور پر شکریہ دا کروں گی جنہوں نے اپنی مرٹنگ میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے پرگرام میں سٹوڈیوز میں تشریف لے کر آئی ہیں سالے صاحب ایک مردہ پھرہ آپ کا شکریہ امران ملک تھا بارہ صاحب اور حافظ صاحب آپ کا بھی بشکریہ ناظرین نے یہ جو ایک لیٹر ہے آپ نے سپرین پر بھی دیکھ لیا ہے یہ ایشو ہو چکا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگا اور تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی اس کی میں منتظر ہوں گی اور بارہ صاحب آج پرگرام میں بیٹھ کر یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ تبدیلی اچھی والی ہوگی اور پچھلی دور حکومت سے نیا پاکستان آپ کو دیکھنے کو ضرور ملے گا ناظرین اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائدہ بات